السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو بی بو ریسپیز میں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ڈابا سٹائل ڈال اور اس ڈال کی میں آپ کو اچھے سے ٹیپ این ٹرکس بتاؤں گی کہ اس ڈال کو آپ کیس طرح مزید ٹیسٹی کو بنا سکتے ہیں ہم نے لی ہے ڈال تقریباً آدھا کلو جس میں ہم نے نمک کو شامل کیا ہے ایک چمچ اور اسے ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا اور گلنے کے لیے رکھ دیا اور اس میں کوش شامل نہیں کرنا ڈوئی مال لیجئے گا کیونکہ نمک کو تو مکس کرنا ہے نا تو اسے ڈھام دیجئے گا دیکھئے پیسے میرا کوکر ٹوٹا پوٹا ہے لیکن اسی کوکر میں ہم نے دال کو گلایا ہے اچھا گلانی کتنی زیادہ ہے میں آپ کو ہاتھ کی مدد سے بتا دیتی ہوں اتنی زیادہ آپ نے گلانی ہے یہ دیکھئے اس طرح دال آرام سے ٹوٹ جائے ہاتھ میں آکے ہم نے آدھے کٹوری سے زیادہ آئل لیا ہے دو درمیانے پیاس لیا ہے جسے ہم براؤن کرنے جا رہے ہیں دال ہماری یعنی کے ہوکے پکے یعنی کے اچھے سے وہ کیا کہتے ہیں بوائل ہو جکی ہے ہم نے گھڑے مسالہ جات کو اس میں شامل کیا ہے اور درک لسن کے پیسٹ کو شامل کیا ہے دو چمچ درک لسن کا پیسٹ ہے ایک چمچ درک کا ایک چمچ لسن کا ہے ٹھیک ہے گھڑے مسالہ جات کو لازوی آپ نے شامل کرنا ہے دو ٹماتروں کو ہم نے شامل کیا ہے دو ٹماتر ہیں ٹماتروں کو بھی آپ نے لازمی شامل کرنا ہے اچھی دال کے لیے ٹماتروں کو فرس چیز یہ ہے کہ آپ نے گھلنے کے لیے تھوڑی در تھوڑا سا پانی لگا دینا ہے نمک ایک چمچ مرچ ایک چمچ کٹی ہوئی مرچ ایک چمچ اور حلدی تھوڑی سی اور یہ جو سوکے دھنیے کا پورڈر یہ تقریبا ہاف چمچ ہے ٹھیک ہے یہ مسالہ جات آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں ٹماتروں کے بیچ ہی شامل کریں گے جب آپ ٹماتر بھونتے ہوں کے ساتھی آپ نے اس مسالہ جات کو شامل کرنا ہے تھوڑا سا پانی مزید لگے گا اس مسالوں کو بیچ میں یعنی کہ اچھے سے ایجسٹ ہو جائیں تو تھوڑا سا پانی اور لگانے کے بعد مزید اسے ڈھام پیں گے تاکہ اس تماتروں کے ساتھ مسالہ ہماری جان پیدا ہو جائے ٹھیک ہے تقریباً دس سے دس منٹ بہت انف ہوتے ہیں مسالہ ہلکی آگ میں پکے اور بھونے بنائی کرے ہم اچھے سے ہر ہی مچوں کو ڈالا ہے اور اس کی مزید ہم نے بنائی کی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں یعنی کہ مسالہ ہمارا بہت ٹیسٹی بن چکا ہے اب ہم اس میں اپنی بول ہوئی ہوئی دال ڈالیں گے جس دال میں ہم نے صرف اور صرف نمک کو شامل کیا تھا یہ اریجنل اور ایٹھینٹک ریسپی ہے دھابا سٹائل ڈال کی ٹھیک ہے اس طرح سے اگر آپ ڈال بناتے ہیں تو لازمی آپ کو گھر والوں کو ضرور پسند آئے گی اور آپ اسے دعوتوں میں بھی رکھ سکتے ہیں اور ہر کسی کو پسند آئے گی یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم اس میں مزید پانی کو شامل کریں گے آپ نے جتنی بدلی رکھنی ہے گاڑی رکھنی ہے یہ آپ پہ ٹپینڈ کرتا ہے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ سخت پسند ہوتی ہے کچھ لوگوں کو تھوڑا سا پانی والی پسند ہوتی ہے تو ہم اس میں پانی لگا کے رکھ دیں گے پھر سے دم پہ ہری مرچوں کو شامل کریں گے سبس ہری مرچوں کو شامل کریں گے یعنی کہ ثابت ہی شامل کریں گے ہرے دھنیے کو شامل کریں گے دم لگا دیں گے ٹھیک ہے دم لگاتے جائیں گے دم نہیں آپ نے لگانا بھولنا ٹھیک ہے دیکھیں پھر دس مین کا پھر سے ہم نے دم لگایا ہے اور اب ہم اس میں گرم مسالے کو شامل کریں گے گرم مسالے کو آپ نے اچھے سے شامل کرنا ہے یعنی کہ بھر کے چمچی شامل کر دینی ہے اور ہلا دیجئے اور اب اسے ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے ہماری ڈابا سٹائلز دال بالکل تیار ہے کھانے کے لیے روٹی چاول نان کے ساتھ تو اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور سسکرائب کر لیجئے گا بے بوریس پس کو موسیقی